متحرک شخصیت کے حامل کالج کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا عظم و یقین رکھنے والے ہمانگی اصلاحیتوں کے مالے پرنسپل کالج حاضر پروپیسر ڈاکٹر تحسین رزاق صاحب سے اتماس ہے کہ وہ بائیت پہ تشریف لائے اور صداقی خندے سے نوازیں پروپیسر ڈاکٹر تحسین رزاق صاحب جناب وائس فیسون صاحب اظہار آباسی صاحب میرے سینئر پروپیسر حضرات دین او بارس دین او سائنس اور میرے پریگ اور سب سے پڑھ کر میرے پیٹوں جو اس کالج میں اور یہ بھی داخلہ بیٹر نے دیا اور آج پہلے دن مہاری کالی جائے السلام علیکم آپ جب پیدا ہوئے تھے آپ کے ماں باپ نے تب ہی سے خواب دیکھنا شروع کر لیے اور آپ کے ماں باپ نے جتنا ان کی صلاحیت تھی جتنی تم سے بہت سکی اتنی میند سے آپ کو پڑھایا نکھایا اچھی تلیل چیزیں آپ کے لیے رکھیں اور آپ کو میٹرین پر بچایا اور آپ بڑی امیدوں اور سابقوں کے ساتھ آپ کو اس کالج میں ہوتے ہیں اصل احسان اللہ تعالیٰ کہا رہا ہے جس نے آپ کو بھرکل صحیح سلامت پیدا کیا اور اس کے بعد آپ کے ماں باپ جنہوں نے آپ کو ابھی تک بہترین چیزیں ہوئیا اور اللہ کی یہ بہت مہتوانی آپ میں ہے کہ آپ کو الحمدللہ ایک موقع ملا ہے کہ اس صوبے کے سب سے بڑے کالج میں داخل ہوں انیس سو بیاسی میں میں بھی اس کالج میں پلائن کرنے آیا تھا تب بھی اس کالج کا مقام لاہور کے اچھے کالجوں دلتا تھا اس کالج کی ایک پاری تھا سپیلئر سائز کالج ہوا کرتا تھا اور یہاں تو اٹر کالج ہوتا تھا انیس سو چونتر سے پہلے بھی یہاں دو کالج ہوتے تھے ان کو ملا کریں بڑا کالج سائز کالج بادر مور بنا دیا گیا اور شروع سے ہی یہاں کے طلب آلے اس ملک میں اس کالج کا نام مرشن کیا اور آپ سے کیمجھے یہی امید ہے کہ وہ آپ اس لئے جاری رکھیں کچھ باتیں میں آپ سے دسپلیم کے حوالے سے کرنا چاہوں گا اور وہ باتیں ہمارے اس معاشرے میں آج کل پڑنا مہن ہوتی جاری لیکن میں امید رکھتا ہوں میرا سائنس کالج کا بچہ ان باتوں کو عمل کرے گا اس شہر میں اس ملک میں کوئی دنیا جہاں بھی جائے گا وہ سائنس کالج کرن ہوئے گا اس ناتے سے لوگ یہ کریں گے تم لوگوں کے استاذ کون پہ تم لوگوں کے ماں پا تمہارا خاندان پہ سائن اور پھر یہ بھی کہ تمہارا مذہب پہنچا آپ کا جو کردار ہوگا وہ ان سب لوگوں کے لئے عزت کا نمائز بہت سکتا ہے اور زلد کا نمائز بہت آپ کو معاشرے میں ایسی حقر کر گئے سب سے پہلے آپ کے ماباب بدنام ہوتی اس کے بعد آپ کے مستاد بدنام ہوتی اس کے بعد آپ کی قوم آپ کا مذہب بدنام ہوتی ہے تو میرے بیٹھو کہ سب سے ایپورٹن چیز ہے وہ آپ کی انٹیگریٹی ہے انٹیگریٹی کیا ہے آسان ارخواست میں یہ کہتا ہوں انٹیگریٹی آپ سے ایکسپیکٹ کیا کیا جاتا ہے جس عمر میں آپ ہیں آپ کی اس عمر میں کیا اصول بنائی گے آپ مجھے کو follow کرنا ہے اگر کہیں پہ پینک کے ساتھ میں لائم لگی ہے تو لائم میں کھڑی ہو نا اچھے بچے کا کام ہے اگر کلاس کے اندر وقت میں پہنچ نا ہے تو وقت میں کلاس میں پہنچ نا اچھے بچے کا کام اس وقت آپ سے کیا تقاضی کیا جا رہا ہے گراؤن پہ کھلیں سو آپ اچھے بچے کلاس کے اندر شور کریں بچوں 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 سنیں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں کہ اچھے بچوں بنائیں تو آپ نے اچھے بنائیں ساری زندگی کا یہ اچھے بنائیں کہ میں اچھے بنائیں اور اچھے کیا ڈیفیلیشن ہے جو اچھے پہ چلے گا اچھے جو بنے ہوئے ان کو مانے گا وہ ایک اچھا شہر ہے مور اچھے بچے رہن ہوئے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب بہنے یہ ایک حصول ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ روپ ہوں کی بہن ہو اور جب آپ کو پولیج کا کارڈ ایشو ہو جائے ہر بچے گلے میں بلو ریپل کے ساتھ کارڈ لڑکہ ہو that is your identification ایشو گیر سے داخل ہو ہر بچے کو کارڈ آپ کے دنے دنے ہوں یونی فرم کیا یونی فرم بتائے آپ سنوڑی کارڈ سنوڑی گا آپ کا روڑنے پر کیا ہے آپ کس سیکشن کے اندر پڑھتے اس کے بعد کلاس دنے ریگولر آنا اپنی کلاس ریگولر نہیں پڑھنا یہ بھی ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے حکومت پاکستان ہمارا پاکستان نے گری پوٹوں میں کامی اور یہ جو سنکاری پالیجز ہیں جن میں آپ کا دیا گیا ہے چاس و فنال کی لاہور کی میں کی تریم جگہ اور یہ پساری بیلڈنگیں اور ان میں فرنیچر ان میں پنکھے برکیا سویچ یہ اس قوم غریب قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے بنی ہوئی چیزیں ہیں اگر نمبر او سویلیڈز کو اور جو خرجہ گورمنٹ آپ سب پہ کر رہی ہیں اس کو میتھمیٹی لی ڈیوائیڈ کریں تو آپ پہ ایک عوم کریں یہ احسان کر رہی ہے عوم آپ کے اوپر اس کے بدلے میں کیا اگر رہتی آپ اس شخص کو کیا کہیں گے ایک دکان دار کے پاس ان بچہ جاتا ہے اور دکان دار اسے پیسے لے دیتا اور اس کو چیز نہیں دیتا آپ اس کو کیا کہیں کیا آپ وہ بن جائے گے آپ نے سپونس سو آدھا کر گیا کہ میں اس لگا پڑھوں گا اور بچہ پڑھانے پڑھانے والے پڑھانے والے چیز مجھ پی مجھ پی لس مجھ مجھ اور سکتر سے لبے کے ٹھلیپ ایمپیڈ ہے اور ہمارے پیچر سے مینیمم پالیمیٹیشن ایم 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 ایسی ہے آپ کے اساتحہ تجربے کار ہیں تو اس سہولت سے اگر آپ پائدہ نہ اکھائیں اس کی کیا وجہ ہوگا کہ آپ کو کسی اور دخواب بکھا دیا اور آپ نے اپنے دماغ کی کھڑکی بند کرنا کہ میں نے اس پردے کی بات کی سنوی میں نے تو کلاس میں آنا ہے اور اس کو فرم کرنا ہے میں نے تو ادھر بس حاضر کوئی نہیں اور چلے جانا وہ سارا پیسہ ضائع کرنا ہے یہ ہے یہ بات وہ سارا جو اس قوم نے یہ ادھرہ منٹین کیا ہوا ہے اور اس سیاستانوں کا پیسر آجاتا ہے کہ چیزوں کو ختم کرتے ہیں آپ آنے والے سوڈنٹس کا بھی حق ماری ہوئی اس طرح اگر آپ اس وقت سیریسلی نہیں پڑھیں تو میرے بیٹوں اس وقت کو منیمت چالوں کیونکہ آج کرتے حلات ایسے ہیں کہ آپ کے ماما آپ کے لیے پڑھانا آسان نہیں وہ پھر بھی آپ کو پڑھا رہے ہیں کچھ امیدیں ہیں ان کے اوپر آپ نے پورا اترنا ہے میرے آسان سارا سارے یہ کوالی فائیڈ ہیں ان کو لس ہارٹ میں کرنا تیچر کب لس ہارٹ ہوگی رہا ہے جب سامنے جو بیٹھی ہے کلاس پر سیریسلی ہوتی ہے پیچر کب لس ہارٹ ہوگی رہا ہے جب آپ چار دن پر چھتی کر کے آکے بیٹھ جاتے ہیں جو اس نے چار دن پہلے پڑھائے ہیں اس پارے میں کچھ پوچھتے ہیں تو اس کو پتہ لگتا ہے یہ تو مزار کر رہا ہے کیونکہ آج کا جو لیکچر ہے وہ ضروری ہے کل کے لیکچر کو سمجھنے کی اور ان دو دنوں کے لیکچر سمجھنے کیلئے تیسے دن کا لیکچر سمجھنے کیلئے یہ دو دن ضروری تھے ہر روز کی حاضری ضروری ہے اگر پہلے کا چپٹر آپ نے نہیں پڑھا تو مات کا چپٹر آپ کو کیسے سمجھ آئے گا تو سب سے اپورٹن چیز آپ کی ریگولاریٹی ہے اپنی ریگولاریٹی کو منٹین کریں حاضری کو منٹین کریں اپنے ٹیچرز کو عذب کریں اپنے دماغ کی طریقی کو بھولیں اور یہ جان رکھیں کہ واقعی آپ کا ٹیچرز وہ آپ سے زیادہ آتا ہے تو آپ کو اپنی ساری چیزیں سمجھ آئی جب ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو پسی ہیں اس قوم کا پیسہ اس کے لئے ہیں میں نے چند ناماؤن بچے بھی لیتے ہیں جو اپھاتے ہیں پسی توڑ دیتے ہیں کسی بغیر میں جاتے ہیں سوچ پورٹ کو تاڑ مارکہ توڑ دیتے ہیں پنکھیں جاتے ہوئے پنکھوں کے پاڑ ڈڑھیں بیٹا ہر چیز کا حساب آپ نے دینا ہے آج نہیں اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور ایک ایک چیز کا حساب دیں تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی سفارشی بچانے کا آخرت میں اس حساب کی نام سے اس کو بے حقوق بنایا جاتا ہے اپنے پرکوتوں کے بدلے آپ کو اپنے نیک عمال دینے پڑیں ایک ایک چھوٹے زرزہ برابر بھی نیکی کی ہوگی آپ اس کو پرڑے میں پاڑ ہوگی اور زرزہ برابر بھی بڑھائی کی ہوگی تو آپ پرڑے میں اس کو پاڑ ہوگی اگر اس آیت کو آپ پڑھتے ہیں پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مچاریاں جائے گا آپ کا حساب کتاب میں تو یہ آپ کی مدد کرے گا تو آپ بے مکنے حساب کتاب میں آپ یہ اگر نائن توڑی ہے پچھلوں کا آپ کے آگے جو کرتے ہیں آپ نائن میں آگے جاتے ہیں ان کا بھی اپنے حساب میند آپ نے یہ جو گرسی ہے یہ پتہ نہیں اپنے کتنے نصروں میں لیے تھی یہ کالیج کی سارا فرمیچت کتنے نصروں کے لیے تھا آپ کو توڑ دیتے ہیں آپ کو اس کا بھی حساب کتاب دینا ہے یہ بڑھن کمتے بکیاں ان کا بھی حساب کتاب آپ کو دینا پڑی ہے ایسے نہیں چھتیں گے رو میں حساب آنا ہے اور یہ ہی ہماری یہ کافی ہے گوزار ہی آنا ہے اور یہ زندگی میں ایک اور چیز کی ہے بہت آفاتے ہوں اور ایک اور بڑوں سے سنیوئے بات کی اور میں نے اپنی بچپن سال کی زندگی میں یہ دیکھ دیا ہے باب عجب باب عجب باب عجب بے عجب میرے بچوں سائنس پالیج کا بچہ ان گچہ بچے بلے گا کبھی جھوٹ نہیں بولے گا کبھی نائن نہیں توڑے گا اس معاشرے کے اسولوں پر عمل کرے گا لوگ پکھیں گے آپ کا کونسا پالیج ہے تو ہرے کونسا ساتھ آپ سے میں یوم امید رکھتا ہوں اور آپ کے ماں باپ کی امید کیا ہے کہ آپ میندل کریں سوشل میڈیا پر مکت جائے کریں گے تو وہ نگی جو عاصف کرنے آئے ہیں باقی چیزوں میں مکت جائے کریں گے آپ کو یہاں ہر قسم کے لوگ ملیں گے جو آپ کو شیطان کی طرح جیسے شیطان نگی کے رسلے پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کا عیم ہے کہ آپ جنت میں نہ جا سکیں اس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں ان کو بہتاؤں گا میں ہر موڑ پر بیٹھوں گا اسی طرح بہت سارے لوگ آپ کو اپنے مقصد سے دی ریل کرنے کی کوشش کریں گے پری میڈیکل کے بچوں کا کیا مقصد ہے کہ ہم میڈیکل کوالیج پہنے جائے پری انجنین کے بچوں کا کیا مقصد ہے کہ ہم انجنین کی بچوں کا کیا مقصد ہے باقی سب سے بچوں کا کیا مقصد تعلیم جائے اچھا لیکن بڑے حصور سے میں کہتا ہوں ہماری اس کوالیج میں بیٹا سولہ بی ایس پوریئر میں گرام بچے میں پیسی پوریئر جان رہے ہیں جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں ان میں سے بہت کم بچے ہمارے پاس اگر بی بارت ارباد نہیں ہوگا چاہتے ہیں تیرمی چودمی پندرمی اور سولمی کلاس میں راپنا ہوتا ہے انہیں بہت کم بچے بیٹھے ہیں ہمارا میری بہت آئی ہے تو آپ کمستہ اگر کہیں اور پہ جا سکتے ہیں یہاں پہ ہی اپنی تعلیم اکمل دکھے جا سکتے ہیں یہ وہ مواقع ہیں تو بیٹا اپنا ایم بنا دے کہ میں اس ازارے میں آیا ہوں میں کچھ برم پہ نہیں لکھلوں گا اس کے لئے کہ مجھے میں کانے والوں کے تک کامے میں ہی آنا اپنے نفس کے تک کامے میں ہی آنا کہ یہاں چھوڑو آج ہو جاؤ میں کل پڑھوں گا صبح جہانا صبح ایک گھنٹا پڑھ کے میں جہاں میں پاس ہو جاؤں ٹھیک ہے تو آپ مہیند کریں انشاءالکہ مہیند کرنے والے کو ہی ایتا تعلیم آگے دیکھیں آنا شکریہ خالج کے پرمشپل پروفیسر ڈاکٹر تحسیر عزام صاحب زندگی کے بنیادی سونوں کے حوالے سے آپ سے گفتگو کر رہے تھے شکریہ شکریہ شکریہ